دوستو کیا آپ کے ذہن میں بھی کولیسٹرول کو لے کے مختلف فتشات ہیں تو آج ہم بات کریں گے معاشرے میں پائے جانے والے مختلف فتشات کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں جو سب سے پہلا خرچہ کولیسٹرول کو لے کے معاشرے میں پائے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کولیسٹرول صرف نقصان دے ہوتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے کولیسٹرول کے بہت سارے فوائد بھی ہوتے ہیں کولیسٹرول جسم کا ایک منعادی جزو ہے اور جسم کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کولیسٹرول مختلف ہارمونز کو پیدا کرنے میں سیلز کی ممبرین کو بنانے میں اور وائٹیمن ڈی کو بنانے میں ایک اہم رول کردار ادا کرتا ہے کولیسٹرول کو لے کے جو مسئلہ ہے وہ صرف کولیسٹرول کے لیول کا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے جسم کے اندر بیڈ کولیسٹرول LDL بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے جو دوسرا خطشہ کولیسٹرول کے بارے میں پائے جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ہائی کولیسٹرول والی گراک لے رہے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر بلڈ کے اندر کولیسٹرول بڑھ جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ کولیسٹرول بڑھنے کی ایک خاص وجہ ایسی خوراکیں ہی ہوتی ہیں جن کے اندر کولیسٹرول کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے لیکن صرف اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہوتا اس کا تعلق آپ کے جسم کے مختلف آرگن سے ہوتا ہے ان کے کام کرنے کی صلاحیت بھی ہوتا ہے آپ کے باڈی کے سٹائل بھی ہوتا ہے آپ کے لیونگ سٹائل کے اوپر ہوتا ہے اگر آپ اپنے جسم کے ساتھ اس طرح سے آپ کا جسم ہے کہ وہ آپ کے اندر کولیسٹرول کو استعمال کر رہا ہے اس کو جمع نہیں کر رہا ہے تو کولیسٹرول والی گزائیں آپ کے لئے نقصان دے اس حد تک نہیں ہو سکتی جو ان جسموں والے انسانوں میں ہوتی ہیں جن کا جسم کے اندر یہ ٹرینٹ پائے جاتا ہے کہ وہ کولیسٹرول کو جمع کر لیتے ہیں یا اگر آپ روزانہ اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں کہ آپ اپنی کیلریز اس حد تک جلا لیتے ہیں کہ جو آپ نے خوراک کھائی ہے وہ جل جاتی ہے وہ حضم ہو جاتی ہے تو بھی اس صورت میں آپ کے لئے ان خوراکوں کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا تیسرا جو خطشہ ہے وہ کولیسٹرول کو کم کرنے والی عدویات کو لے کے پائے جاتا ہے یہ سمجھاتا جاتا ہے کہ کولیسٹرول کو کم کرنے والی عدویات کے بہت سارے سائیڈ فیکس ہوتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے کولیسٹرول کو کم کرنے والی اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے والی عدویات کے ہر ایک میں سائیڈ فیکس نہیں ہوتے بہت ہی کم پرسنٹیج ہے ایسے لوگوں جن کے اندر یہ سائیڈ فیکس پیدا کرتے ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ سیریس نہیں ہوتے کچھ کو مسئل پینز ہوتی ہے کچھ کو نظام نظام کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس مریض کے اوپر ان عدویات کا کیا اثر ہو رہا ہے تو بارحل کولیسٹرول کم کرنے والی عدویات کچھ سائیڈ فیکس رکھتی ہیں لیکن عموماً ان کو استعمال جونسہ ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے اور ان سے کولیسٹرول کو کم کیا جا سکتا ہے کولیسٹرول کو لے کر ایک چوتھی غلط وہمی یہ پائی جاتی ہے کہ انڈے کھانے سے کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے اب کیسا بلکل نہیں ہے جدیت تحقیق کے اندر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اتدال میں رہتے ہوئے انڈوں کا استعمال یعنی ایک ہفتے میں پان سے سات انڈے اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کا کولیسٹرول کا لیول بڑھانے کا باعث نہیں بنتے بلکہ انڈے صحت کے لیے بہت صرف وائد اپنے اندر رکھتے ہیں یہ پروٹین کا ایک بہت اچھا سورس ہوتے ہیں اس کے علاوہ مختلف منرلز اور وائٹیمنز کا بھی سریعہ ہوتے ہیں تو انڈوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے کولیسٹرول بلڈ کولیسٹرول کو بڑھانے کی بنیادی وجہ نہیں ہوتے کولیسٹرول کو لے کر جو پانچوی غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کولیسٹرول ہی صرف دل کی امراض کی وجہ ہوتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے دل کی امراض کی دیگر وجوہات بھی ہوتی ہیں کولیسٹرول ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے لیکن صرف کولیسٹرول کو ہی دل کی امراض کی وجہ سمجھنا ایک ارتفہمی ہے کولیسٹرول کا بنیادی سطح کے اندر رہنا صحت کے لیے پورے جسم کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دیکھتے رہیں ہمارا چینل اور جانتے رہیں اپنی صحت کے بارے میں بہت شکریہ